یہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو بندے گھر میں بیٹھے ہیں جنہاں نہیں کیا ہوا یہ آپ کو بھول جاتا ہے تو یہاں میں وہی چیزیں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ کو بھی کرواتا ہوں یہاں سکتے ہیں ٹھیک ہے آجیں اب انٹرپیٹیشن ریال میں پریکٹیکل انٹرپیٹیشن کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ریسپانس شیٹ ہے ریسپانس شیٹ کا آپ لوگ کریں ٹوٹلز اب ٹوٹل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ کونسا ریسپانس صحیح ہے کونسا ریسپانس غلط ہے اس کے لیے شیٹ چاہیے انسر شیٹ کا انسر کہاں ہے وہ ہے مینوال میں اب مینوال میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے مینوال کھولنا آپ لوگوں نے لاسٹ اوپر مینوال لگا ہوئے اگر آپ کے پاس مینوال نہیں ہے تو پہر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ مینوال ہے سپیر مین پروگرسی میکٹر تیکس کا اس میں 14 پیج پہ آجائیں پیج پہ آجائیں اس پیرمین میٹرکس فرگرسی میکٹر تیکس کا ہر ایک کا مینوال سپرد ہوگا اس پیم کا سپرد ہوگا اسپی ام کا سپرد ہوگا عیم کا چاہ پڑ ہوگا چودہ نمبر پہ آجائیں پہوٹی پیج پہ پڑی ہے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائنٹی خفتی سکس میں اس کو ریوائز کیا گیا اس کی کو اب اس میں لکھے ہیں اپورشن اپورشن کا ون کا انسر ہے فور اگر تو آپ لوگوں نے یہاں انسر دیا ہوا ہے فور تو یہ کیا ہو جائے گا تک ہو جائے گا صحیح اسی طرح اگلا رسپونس 5 ہے تو 5 ہو جائے گا اگلا کیا ہے 1 یہ دیکھیں ادھر سے 2 ہے تو 2 اپنا صحیح کرتے جائیں 3 6 2 1 3 2 یہ 12 ٹھیک ہو گے اب اس کو ٹوٹل کرنا جتنے صحیح ہیں آپ لوگوں نے ٹک کی ہے جو غلط ہے غلط کو کراس لگانے جو صحیح ہے اس کو صحیح کرنا اسے پورے پورسل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں ٹوٹل کرنا ہے جیسا کہ میں کہوں یہ کتنے صحیح ہیں جتنا بھی سکورنگ شیڈ ہے نا وہ صحیح ہے اب اس کو معج کرتے ہو آپ نے کرنا اپنی طرح سے کچھ نہیں لگانا ٹھیک ہے اسی شیڈ کے اندر سے انصر صحیح ہے جو یہ ہے یہ صحیح انصر ہے clear اور اس کے کارنگلی شیڈ کو آپ لوگوں نے فیل کر لینا ہے کریں فیل چپ کر کے رسیوم کرلو جب آپ کا یہاں ٹوٹل ہو جائے پیٹا انٹرپٹیشن کے اندر آپ اگر ٹوٹل کرنا روس کو رگنایا ڈسکپینسی نکالنے کے بعد ٹوٹل آ گیا اس کا ٹائم لگنا کتنے منٹ میں کیا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے جو انٹیلیکچولی لوگ ہوتے ہیں وہ پندرہ منٹ سے پہلے یا پندرہ منٹ میں کر جاتے ہیں جو اس سے اوپر ٹائم لیتے جاتے ہیں ان کو ڈیفیگلٹی ہوتی ہے نا جتنا ٹائم زیادہ لیتے ہیں اتنے ڈیفیگلٹی کا لیول بڑھتا جاتا ہے تو تھرٹی منٹس ہم لوگ دیتے ہیں جیسے کہ آئی ایس بھی میں لگتا ہے کہ ہی بھی لگتا ہے تھرٹی منٹس میں آپ نے کرنا ہے جو question آپ چھوڑے گے جو کسی portion کے اندر question آپ چھوڑ دیں گے وہ zero consider ہوں گے i mean to say غلط ہوں گے اس کا مظلہ آپ نے attempt کی ہی نہیں ہے negative score ہی نہیں ہوتی تو but attempt چھوڑ دینا تو اس کا مظلہ zero answer ہے اس کا غلط ہو گئے تو غلط ہمیشہ zero ہی answer آتا ہے اس کا تو یہ total جیسے کہ ٹائم ہے اس ٹوانڈ کا ٹائم تھا تھرٹی منٹس میں اس نے کیا ہوتا ہے کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے 45-48 منٹس میں اس نے کیا کیا ہے اس کے پیل کیا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یا ٹائم کا کام ہونا یا ٹائم کا زیادہ ہونا ایک indication ہوتی ہے ٹائم کا زیادہ لینا اس کے بعد score جو مر دیا اس کا مطلب اس کا cognitive process اس کی speed نہیں ہے یہ speed test بھی ہے یہ performance based test نہیں speed based test بھی اس کا time fix کیا جاتا ہے 30 منٹس 30 منٹس کے اندر کرنا ہے 30 منٹس کے اندر آپ normal انسان کر سکتے ہیں اگر ٹائم فکس کرتے ہیں تو speed test بن جاتا ہے اگر ٹائم فکس نہیں کریں گے وہ ہم ٹائم فکس نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے جو normal ہوتے بھی چلے یا عام لوگوں کے لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ٹائم ہار انسان کے ایک جیسا نہیں ہوتا تو جتنا مضی ٹائم لیں تو اگر ٹائم زیادہ لیں تو یہ indication ہوتی ہی something wrong with this person cognitive level کے اوپر اس کے cognitive defigency اس کے دماغ کے اندر پھر کام ٹائم کا ہونا بھی defigency ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دو پیشن لکھتے ہیں یا ایک لائن لکھتے ہیں تھک جاتے ہیں جو intellectual disabled بچے ہوتے ہیں جو بہت سویر حالت میں ہوتے ہیں intellectual disabled یا autistic جتنے بھی ہیں یا ADIT وہ ایک جگہ fix ہو کے بیٹھ نہیں سکتے اس لیے وہ test نہیں کر سکتے فوکس ہی نہیں کر پائیں گے کیونکہ impulsivity ہے تیسٹ ہوتا ہی نہیں ایک جگہ تے کبھی دوسری جگہ تے تیسری جگہ پہ دوسری یہ آپ فیل کریں گے جب ADIT کے patients کو دیکھیں گے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا دا کیا فوکس ایک دو فیل کیے اگلے پہ مشکل آئی چھوڑ دیا دماغ یہاں نہیں لگ رہا جہاں ان کو لگتا کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا we can't do this اگر ایک دو فیل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سکورنگ شیئریں کمل نہیں کر سکتے ایک دو بل کے اوپر یعنی بھاگی تو غلط ہو گئے سکور لو آگیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو zero کر دیں اس کو نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ intellectual disabled ہے اس کے اوپر applicable نہیں ہے ٹھیک ہے ADIT کے بچوں میں impulsivity کے اوپر نہیں ہوتا applicable وہ فیل نہیں کر پاتے ٹھیک ہے ہم نے کسی کو منانا تھوڑی ہوتا ہے یہ indications ہوتی ہے patients کی ٹھیک ہے تو times are اتنے depressive لوگ بھی لے سکتے ہیں شیزر فینے کا آپ کو پتہ بہت ہی intellectual بھی ہوتے ہیں low level فیل ہو سکتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے time کے اوپر time بہت بڑی indication ہے تو آنے آگے اب اس کے بعد یہ ہے raw score 48 جسنا آپ نے کہا اس کا 48 whatever 48 کے ساتھ آپ اس کو آپ نے بدلنا ہے grade میں grade میں بدلنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک step ہے raw score change کریں transfer کریں اس کو z score میں جب z score آئیں گے z score کو آپ نے change کرنا ہے grade میں کیا ہے 3 step process ہے پہلے raw score دینا ہے raw score اس کا کتنا ہے 48 اب z score میں change کرنا ہے z score میں change کرنے کے لئے آپ لوگ کے پاس مینویل ہے مینویل کے پیئی نمبر 16 پہ آ دیں 16 پہ آ دیں 16 پہ آ دیں پیئی نمبر 16 یہاں پہ یہ نامز دیئے ہوئے ہیں بیسیکلی کس کے لئے ہوئے individual نامز ہے and group انڈیویل ٹاسک ہے اگر گروپ میں اپلائی ہوا ہے تو گروپ والا اگلا پورچن میں فرکزمپل آپ لوگ کہتا ہوں یہ انڈیویل ٹاسک ہے آپ لوگ کا آپ نے اکیلے کے لئے بیٹھ کر کیا مگر آپ نے گروپ میں کیا ہے نا اس طرح لوگوں کے درمیان لگائیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں IQ لیول کام ہو جائے گا confound variable xinius variable noise ہا نا age wise یہ چیزیں آپ کی IQ لیول کو افیکٹ کرتی ہیں focus کو change کرتی ہیں نا تو یہاں گروپ ٹاسک کے اندر تھوڑی سی لینئیٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جبکہ انڈیویل ٹاسک کے اندر کوئی نہیں آپ کو چھیڑڑ ہوتا بیٹھ کر رہے ہیں کوئی نوائز نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے ہاں نا تو جلدی کر لیں گے تو یہاں ہیں انڈیویل ٹاسک میں ہے تو اسی کے اوپر ہم لوگ کرتے ہیں for example یہ کس کے ہیں یہ ٹیسٹ بنا ہوا USA کے نامز کے اوپر اسی طرح انڈیا کے نامز بنے ہوئے ہیں اس ٹیسٹ کے اسی طرح USA کے اسی طرح UK کے اسی طرح ہر کنٹری کے ڈیفرنٹ نامز ہوتے ہیں ان کے accordingly پاکستان کے نامز نہیں ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے جب یہ بن جائیں گے تو اگر آپ کو اپشن ملے تو آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے نہیں ہیں تو قریب تین جو ہے کوئی بھی کنٹری ہو آپ کے قریب تین جو جس کا کلچر آپ کے ساتھ میچ کرتا ہو ٹھیک ہے ایج وائز کلچر وائز وہ آپ سے میچ کر رہے ہیں اس کو فالو کرنا آپ لوگوں نے قریب تین کو ویسے ہوتا نہیں ہے ہونا تو آپ کا اپنا ہی چاہیئے اب اس میں کرنا کیا ہے فر اکزمپل اس پہ جو میرا اسٹوانٹس کے فورٹی ایٹ آئے ہیں ٹھیک ہے فورٹی ایٹ رو سکور آیا ہے اس کو کیا کرنا ہے ٹرانس فارم کرنا ہے زی سکور میں زی سکور سے کس میں چینج کرنا ہے اب زی سکور یہاں رکے بہت طرح کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پرسنٹائل پرسنٹیج ٹھیک ہے ستین آئل قورٹائلز نام سنے ہوگے اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں اب اب ہارٹ ٹیسٹ کے اوپر آتھر نے اپنی مرضی سے بنای ہوتے ہیں کسی نے پرسنٹائل رپورٹ کی ہوتی ہے کسی نے پرسنٹیج کی ہوتی ہے کسی نے ستین آئل کسی نے کوئر ٹائلز اب اس ٹیسٹ کے اندر پرسنٹائل رپورٹ ہوئی ہی ہے کس کی پرسنٹائل میں اس نے چینج کیا زی سکور کو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا رو سکور پہلے سب سے پہلے دیکھ رہی ہیں اس لائن کے اوپر اوپر ایج ہے اوپر ایج ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اپنی منٹل ایج لکھ دیں کئی لوگ بہت انٹلیکچل ہوں گے منٹلی یعنی ایج ہوں گی منٹل ایج جو ہوگی ٹوئنٹی ہوگی بٹ منٹل ایج بہت انٹلیکچل ہوتے ہیں چھبی سال ہوتی منٹل ایج منٹل ایج آپ کی ریل ایج ہوتی ہے جو فیزیکل ایج ہوتی ہے اور جو منٹل ایج ہوتی ہے وہ آپ کا لیول آف مائنڈ ہوتا ہے کہ کتنے ایج پہ ہیں کہ کیا اس نے گروہد کی ہے جو نہیں کیا نا تو یاد رکھیے کہ آپ کی میں یہاں بات کر رہا ہوں ایج کی کرونکل ایج کی اب آپ کی کرونکل ایج کیا ہوگی اس پیشنٹ کی فرکزیمپل ٹوئنٹی تھی یہاں سے میں دیکھوں گا سب سے پہلے ایج میں فرس ٹو میں کیا ہے ایج سکس سیون ایٹ نائن ٹین اسی طرح نیچے جاتے جائیں جس اس قولم میں آپ کی ایج ہے فرکزیمپل میری اس قولم میں ایج ہے جو میرا ملاحظور رہا ہے اس کی آج کی ایج ہے ٹوئنٹی کسی کی ٹوئنٹی ون ہے کسی کی ٹوئنٹی ٹو ہے یہاں کثی ٹوئنٹی ون ہے ٹوئنٹی فائیو اس میں گیپ ہے اب کسی کی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایج ہوئی تو کیا ہوگا یا بائیس سال یا ساڑھے بائیس سال ہوئی تو کیا کریں اب یا رکھی گا ایج قبل اوچ پہلے پر فرس قولم پہ اب ایج کتنی ہے اگر تو 20 ہے سیدھا سیدھا لکھا وہ 25 ہے سیدھا سیدھا لکھا اگر بیچ میں کہیں ایج ہے جو یہاں مینچن نہیں ہے اور پھر کیا کریں پھر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے ان دونوں کو پلاس کر کے ٹھیک ہے دونوں کو پلاس 20 ہے ان 25 اپر اب آپ ایج اور لور ایج کو پلاس کر کے 2 کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں جو سینٹر لے جائے اس ایج جس اس رینج کے قریب ہو فر اگزیمپل اس کی بھی 21 سال ہے فر اگزیمپل میں کہتا ہوں 21 سال بھالا یہ کس میں آئے گا قریبتن کون سا پوائنٹ ہے 25 یا 20 20 points ہے نا تو اس کا مطلب قریبتن 20 میں آ گیا اگر 22 ہوگا رکس میں قریبتن پوائنٹ ہے اس کا 25 ہے یا 20 20 میں آئے گا قریبتن پوائنٹ 22 کا جو ہے وہ basically 23 ہے رکس میں جائے گا 23 کس میں depend کرے گا 23 definitely قریبتن پوائنٹ 25 ہے اس کا جا نا اگر دیکھا جائے پوائنٹس کے اندر تو قریبتن پوائنٹس میں جانا آپ لوگوں نے جو قریبتن پوائنٹس ہوگا اس میں آپ نے place کر دینا ہے اگر ایسا ہو تو اگر سیدھی ایج ہو تو لکھ دینا ہے فر اگزیمپل اس کی ایج ہے 20 میں نے 20 کو click کیا ٹھیک ہے 20 ہے دیکھیں 20 ایج ہے اس کو click کیا اب میں کیا کروں اس کا جو score آیا تھا کیا آیا تھا 48 اب اس میں نیچے دیکھیں score لکھا 55 54 49 نیچے سے شروع اوپر کو آ رہا ہے نیچے lower score ہے اوپر higher score ہے اس کا score کتنا ہے 48 اب یہاں کتنا ہے 44 ہے and 49 اس کے درمیان میں کہیں score ہے 49 اب کیا کریں اگر وہی والا فارمولا جو قریب ہے سیمپل جو قریب ہے کونسا قریب ہے اس میں 49 پہ click کر دیں یہ 49 آگیا یہ 49 آیا ہے 49 کے سامنے دیکھیں 49 کے سامنے ہے یہ پرسنٹائل یہاں بیک سائیڈ پہ آ جائیں کتنی پرسنٹائل ہے 75 آپ لوگ کے جو بھی ایج اور کرائیٹیریہ ہوگا اس کے accordingly اپنی پرسنٹائل دیکھیں ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوگی جس طرح میرے اس کی آئی ہے جو بچہ تھا فکزمپنس کوئنٹ تھا جو آئی پی لیول چیک کروانے آئے گا تو اس کی پرسنٹائل کیا آئی ہے 75 میں نے نیکس ٹیپ کیا بتایا تھا یہ زی سکور ہے زی سکور یہ نہیں بتا زی سکور آپ کو انٹرپٹیشن میں ہیلپ کرتا ہے اب یہ زی سکور میں چینج ہوگا پرسنٹائل میں اب پرسنٹائل میں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے گریڈ میں چینج کرنا ہے اس پرسنٹائل کو انٹرپٹیشن کے لیے کیا کرنا ہے گریڈ میں چینج کرنا ہے گریڈ میں کیسے چینج کریں یہ پرسنٹائل آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے اس کے نیکس کولم بیک سائیڈ پہ آئیں بیک سائیڈ پہ ہے 12 پیج یہ ہے 12 پیج ٹھیک ہے 12 پیج پہ گریڈ لکھے ہوئے گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ 4 and گریڈ 5 اب آپ نے گریڈ دینا ہے کس کو جو پرسنٹائل آپ کے پاس ہے 75 اچھا گریڈ کے انتر بھی دویئن ہے نیکٹیو گریڈ بھی ہوتا ہے and کسی کسی کا ابھی دیکھتے ہیں گریڈ 1 کے ہے گریڈ 1 میں اگر کسی انسان کو ملتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے انٹیلیکچولی بہت ہی زیادہ انٹیلیکچولی سپیئر وہ انسان ہوگا جس کا سکور کیا ہوگا 95 پرسنٹائل سے زیادہ ہوگا ایسا ہی ہے گریڈ 2 میں کیا ہے جس کا سکور 95 سے کم ہوگا اور 75 کے درمیان ہوگا وہ کیا ہوگا گریڈ 2 میں but اس میں ایک division ہے گریڈ 2 میں دو طرح کی division کی ہوئی ہے اس نے نیکٹیو ڈ پوزٹیو جس کا سکور 90 اور 95 کے درمیان ہے اس کو پلاس گریڈ دینا ہے 2 اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایوریس سے بھی ہائیلی انٹیلیکچول ہے نا جس کا 75 اور 90 کے درمیان ہے اس کو کہہ لکھنا آپ لوگوں نے پلاس ہی لکھنا اس کا سکور کیا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ہے ڈیفینلٹی above the average ٹھیک ہے تھرڈ گریڈ دیکھیں تھرڈ گریڈ پہ کیا ہے انٹیلیکچولی ایوریج انٹیلیکچولی ایوریج ہم جیسے لوگ جو ہمیں مارکیٹ میں ریکوائیڈ ہوتے ہیں نا زرادہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں زرادہ لوگ جو ہوتے ہیں اسی میں لائے کرتے ہیں ابھی میں اس کا سکورنگ کا مطلب بھی سمجھاتا ہوں انٹیلیکچول ایوریج اگر آپ کا سکور ٹوینٹی فائیو اور سیونٹی فائیو کے درمیان لائے کرے تو آپ ایوریج ہوتے ہیں اب اس میں بھی دوڈ ویزن ہے نیکٹیف گریڈ اور پوسٹیف نیکٹیف کا مطلب کیا ہے پوسٹیف کا مطلب کیا ہے اس کے نیچے جائیں تھرڈ گریڈ پلاس ہے ایوریج سکور لائے گیٹر دین یہ کیا ہے ففٹی اور سیونٹی فائیو کے درمیان سکور ہے آپ کا ففٹی اور سیونٹی فائیو کے درمیان سکور ہے تو اس کا مطلب ہے انٹیلیکچولی ایوریج ہے اور اس کا مطلب اگر ففٹی اور ٹوینٹی فائیو کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے ایوریج سے بلو ہیں جو ایوریج تھے نا آپ انٹیلیکچولی ایوریج اس سے تھوڑا سا بلو ہے آپ لوں 4th grade definitely below average یقین ہے یہ بندہ جو ہوگا on average سے below ہے گزارہ ہے ہاں نا capacity use نہیں کہا ساتھ cognitive level کے اوپر ان کا grade کیا ہوگا 25 اور 10 کا درمیان ہوگے اور اس میں بھی division ہے negative division میں یہ ہے فوجسامپل اگر 25 سے 10 سے 10 سے نیچے ان کا IQ level ہو تو پھر کیا ہوگا نیکٹیو اس کا مطلب کیا آورال ایوری لوگ ہیں یہ ایوریس سے نیچے والے بلو ایسے لوگ چاہیے نہیں ہوتے ہیں میں نہ زیادہ جینیس چاہیے ہوتے ہیں نہ زیادہ بلو ایوریس چاہیے ہوتے ہیں اور لاست کے اوپر ہے گریڈ فائیو اس میں یہ ہے کہ تین سے نیچے آپ کا سکور آ جائے یا فائیو سے بھی نیچے چلا جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ٹوٹل اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیکٹویل ٹاسک اب آپ کا سکور کیا ہے سیونٹی فائی پرسنٹائل ہے سیونٹی فائی پرسنٹائل گریڈ ٹو میں لائی کرتی تھی اور اس میں نیکٹیف میں تھی یا پوسٹیف میں تھے سیونٹی فائیو Pas سیونٹی فائیو's اور Nины کے درمیان اگر آپ کا سکور تا تھا تو کیا کہتے تھے اس کو پلاس گریڈ ٹو اس کا مطلب تھا سپری ľ سپیریر ایوری ایوری جنا اباب ایوری چاہیے ہیں تو اوپر میلے چاہیے ہوتے چاہیے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر اب آپ نے یہ کرنا ہے ان کو میں دوسرے ورڈز میں اگر سان ورڈ میں سمجھاؤں گریڈز میں جو آپ لوگ سارے کے سارے سیکھیں گے آئی کیو کو اگر ڈیفینیشنز آپ نے پڑھی ہیں تو یہ دلیل ہوئی بھی یہاں سکور کی میں دلیل کیوئی سمپل وے میں آپ کو سمجھانے کے لئے جینئس کون ہے سپیریل کون ہے یہ تیکنیکل لینگویج کی اگر اس کا مطلب کیا آپ کو بلو ایوریج بتانو چاہیے اگر سپیریل ہوتے ہیں جینئس ہوتے ہیں ایوریج ہوتے ہیں بلو ایوریج لوگ ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ بلو ایوریج کے دیچے چاہیے ہوتے ہیں اب نارمل یا جن کا انٹیلیکچول لیول کام نہیں کر رہا ہے انٹیلیکچول ڈیفینیسی ہوتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ہیں اب یہ جو سکور ہے یہ کرائیٹیریہ ہے سکور کا انٹیلیکچول ڈیسیبیلینٹی اسی سے پہلا میرے کی جاتی تھی اگر آپ کا سکور سیونٹی سے بلو آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ انٹیلیکچول ڈیسیبل میں ہیں انٹیلیکچول ڈیسیبل ہیں جس کو گریٹ فورت کہا جاتا تھا بھی ہے نا گریٹ فورت میں تھے نا ٹوینٹی فائیل سے نیچے والے تین کے درمیان اس کے اندر بھی ڈیویین آگے سیونٹی کے آگے اگر آپ کا سکور سیونٹی ٹوینٹی فائیل کے درمیان ہے تو کیا کہیں گے معینرdockımı क겠storm کا problem正 infections 25 45 اور 45 کے درمیان اگر سکور ہو کر اس کا مطلب کیا ہے موڈرٹ گزارہ ہے 45 اور 25 کے درمیان ا fasciculation تو مطلب کیا ہے سرین descobrir چسام کی اگر 25 وار 10 کے درمیان آیا تو اس کا مطلب بہت ہی یعنی کہ اس کے نیچے تو سمجھ مقاض 만�iable کچسم کی problem اب سیونٹی سے نیچے والے تو ہو گئے اب نورملیٹی کی طرف چلے گئے اب سیونٹی سے اب آپ نائٹی کے ترمیان ہو گئے سیونٹی اور نائٹی کے ترمیان ہو گئے جسے بلو ایوریج کہا جاتا ہے ایسے لوگ بلو ایوریج ہوتے ہیں ایسے کی ضرورت دل جسے کہتے ہیں کلاس میں دماغ نہیں چاہر رہا ہوتا ہے یاد نہیں ہوتی چیزیں ہیں نا یہاں بھی پرابلم ہوتا ہے ایوریج لوگوں کا یہ پرابلم تو کوبنیٹیو ٹاسک نہیں کر سکتے جہاں ٹینشن اور فوکس کی بلو ایوریج لوگ کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ یہاں آگئے 110 سے 120 کے درمیان جن کا ایک سکور ہوتا ہے وہ جینیس ہوتے ہیں اور جن کا 120 سے اوپر ہوتا ہے highly superior ہوتے ہیں یہاں grades کے اندر یہاں سے cut off ہے یہ grade 1 ہے سارے اوپر والے اور یہ کیا ہے average grade 2 below average grade 3 اور یہاں 4 ہے 25 کے درمیان 25 and 50 کے درمیان ہے اور 25 and 10 کے درمیان یہ لوگ ہیں اور لاسٹ کے اوپر کون ہے جن کا level 5 سے نیچے 5 grades اب یہ سیمپل چیز میں نے آپ کو every بتائی ہے اس چیز کی کہ یعنی intellectual level کو کیسے measure کرتے ہیں books میں پڑے گا تو یہ چیز ملے گی but interpretation کے reference سے ہر scale کی interpretation جو ہوگی کسی grade میں ہوگی کسی اس طرح ہوگی کسی reference میں بھی ہوگی ابھی ہم جا کے سکھیں گے جا کے ویسلر کے test کے اوپر intelligence کے اوپر آئیں گے تو scoring اس طرح ہوگی جس طرح میں نے ابھی بتائی آپ لوگ کو ہونا تو پریشات نہیں ہونا یہ آپ کا ایک ہی چیزیں ہیں explain کرنے آنا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جو client ہے یا آپ کا student superior average ہے تو ہمیں average لوگ زیادہ 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 چاہیے ہوتے ہیں jobs کے لیے آنا okay